اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پیج نمبر سکسٹی ون پیج یونٹ نمبر ٹو کے شارٹ قویسنز کریں گے تو ہایی سٹارٹ کرتے ہیں آنسر بریفلی دا فالوینگ قویسنز فرسٹ ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو ریپیزنٹیشن دی جائے آپ کو الیمنیم سیمبل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ الیمنٹ کا نام ہے الیمنٹ کون سا الیمنیم اس سائٹ پہ نیچے اس کا ایٹامک نمبر ہوتا ہے ایٹامک نمبر ہے تھرٹین اس کا مطلب ہے ہم نے فرس چپٹر میں یہ کیا تھا کہ یہ ایٹامک نمبر ہے اور ایٹامک نمبر کیا چیز ہوتی ہے اس میں پروٹانز کا نمبر آف پروٹانز بھی اتنے ہی ہوں گے اور اس میں نمبر آف الیکٹانز بھی اتنے ہی ہوں گے اب ہمیں یہ پتہ چال گیا ہے کہ یہ الیمنیم ہے اور الیمنیم کے تھرٹین پروٹان ہیں اور تھرٹین الیکٹانز ہیں اب ہم نے نیوٹران کا نمبر فائنڈ کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے چپٹر کی جب ہم کر رہے تھے ایکسرسائز تو اس میں بتایا تھا آپ نے اس میں سے ماس نمبر میں سے آپ نے پروٹان کا نمبر اٹومک نمبر مائنس کر دینا ہے تو سیون میں سے تھری مائنس کی ہے فور اور ٹو میں سے ون مائنس کی ہے ون اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کتنے آگے فورٹین نیوٹران آگے اب اس کی ہم سٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا دیا ہوا تھا الیمونیم کا دیا ہوا ہے الیمونیم کا کیا ہے یہ سمبل ہے اس میں یہ 13 ہے اور اٹامک ماس اس کا کیا ہے 27 تو سٹرکچر ڈرہ کرنے کے لئے کسی بھی ایلیمنٹ کی سٹرکچر جب ہم ڈرہ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے نمبر آف پروٹانز نمبر آف پروٹانز کتنے ہیں جی اس میں یہ ہمیں اس کے اٹامک نمبر سے پتا چلے گا 13 ہے اتنے ہی نمبر آف الیکٹانز بھی اتنے ہی ہوں گے کتنے ہیں 13 نمبر آف نیوٹرانز فائنڈ آٹ کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ماس نمبر میں سے اٹامک نمبر مائنس کریں گے تو سیون میں سے تری مائنس کیے فور ٹو میں سے ون مائنس کیے ون تو نمبر آف نیوٹران کیا آگے 14 اب ہم اس کی سٹرکچر ڈرہ کریں گے سٹرکچر آپ نے پتا ہے ہمیں پورا چپٹر پڑھ لیا سٹرکچر کیسی ہوتی ہے نیکلیس ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتے ہیں پروٹان اور نیوٹران تو یہاں پہ یہ نیکلیس آگیا اس میں پروٹان کتنے ہیں جی پروٹانہ بنا لیں یہ 13 ہیں نیوٹران اس میں کتنے ہیں 14 ہیں اب ہم نے شیلز بنانے ہیں تو فرسٹ آر بیٹ کون سا ہوتا ہے کے اور کے میں ہم نے پڑھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے الیکٹرانز آ سکتے ہیں جی کے میں تو تو الیکٹرانز ہم نے یہاں پہ ڈال دیئے ٹوٹل الیکٹرانز کتنے ہیں 13 ٹو الیکٹرانز آگے سیکنڈ شیل میں ہم نے پڑھا جی زیادہ ٹو این ٹو کے فرمولا لگا ہے ٹو این ٹو فرمولا لگا کے ہمیں یہ آگیا جی کہ ال شیل ال شیل میں زیادہ سے زیادہ کتنے الیکٹرانز آ سکتے ہیں ایٹ تو ایٹ الیکٹرانز ہم نے یہاں پہ ڈال دینا ہے وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون اور ایٹ اب ٹوٹل کتنے الیکٹرانز ہوگے ٹین لیکن اس میں کتنے ہیں ٹھرٹین تو پھر ہمیں ایک اور آربیٹ بنانا ہے یہ ک ہے یہ ایل ہے اس کا مطلب ہے ایم بھی آئے گا کیونکہ الیکٹرانز ابھی پورے نہیں ہوئے تو باقی کتنے الیکٹرانز رہتے تھے ٹری ٹری الیکٹرانز اس کے ایم شیل میں آ جائیں گے یہ الیکٹرانز آگے اس کے ایم شیل ک ایل ایم تو یہ ہوگی الومونیم کی سٹرکچر الومونیم کی سٹرکچر آگی اب ہم نے کرنا کیا آگے اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن الیکٹرانک کنفیگریشن لکھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کا بتایا تھا آپ پر پرنسپل اس کے تحت ہم لکھتے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا ک ایل ایم ک ایل ایم میں اس کا مطلب ہے اس میں تھری جو ہیں وہ تھری تک اس کے آربیٹس ہیں تھری تک جائیں گے تو ہم نے ون میں کتنے آربیٹرز ہوتے ہیں ون ایس ٹو میں کتنے آربیٹرز ہوتے ہیں ٹو ایس اور ٹو پی یہ ہم نے لکھ لیے اب ک ایل اور اس کے بعد ایم بھی ہے تو ایم میں جو ہے وہ تھری آربیٹرز ہوتے ہیں تو ہم نے کتنے تھری بھی لکھیں گے تھری ایس تھری پی اور تھری ڈی یہ ہمارے پاس آگے یہ ک کے آگیا یہ ایل کے آگے ٹو پی اور یہ ایم کے آگے تھری ڈی اب ہم نے اس میں الیکٹران ڈالنے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں ٹو ایس میں ٹو ڈالیں پی میں سکس ہوتے ہیں اس میں ایس میں ٹو ہوتے ہیں یہ ڈال دیں ٹو ٹو فور فور اور سکس ٹین ٹین اور ٹو 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 ایک بات چاہتا ہے یہ تھری پی میں آ جاتا ہے تو اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن یہاں تک ہی ہوتی ہے تو ہم نے الیمونیم کی الیکٹرانک کنفیگریشن کیا آگئی ون ایس ٹو 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 اب ہم سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ کوئسن کیا ہے شارڈ کوئسن میں دہ انرجی آفر ان ریٹان ان کے ان ال شیل اس دہ سیم اور ڈیفرنٹ ایکسپنین ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ یہ انرجی لیولز ہیں یہ ان کو شیل بھی کہتے ہیں اوربٹ بھی کہتے ہیں انرجی لیولز بھی کہتے ہیں تو ہر لیول کی اپنی انرجی ہوتی ہے اس لیے ان کو انرجی لیولز کہتے ہیں تو جتنا ڈسٹنس ہوگا اتنی انرجی زیادہ ہوگی جتنا ڈسٹنس کام ہوگا نیوکلیس سے اتنی انرجی کام ہوگی تو کے شیل کا destinie نیوکلیس سے کام میں اس لیے کی شیل کی انرجی کام ہوگی اتنی ہی انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی بھی تھے کہ آئیسوٹوپس میں یہ پین نمبر 53 پہ بنا بھی ہوئے آپ لوگ دیکھ لیں وہاں سے بنا لیں فورت کوئسن ہے آپ نے ایلیمنٹ کو ایڈنٹی فائی بھی کرنا ہے اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہر ایک میں کتنے الایکٹران ہے تو الایکٹران کا تو ایزی وی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اوپر دیئے ہوئے الایکٹرانز ہیں جو اوپر دیئے ہوتے ہیں ان سب کو پلاس کرلیں choose plus 2 plus 6 plus 1 2 plus 2 4 4 plus 6 10 10 plus 1 11 تو 11 جو ہیں وہ آ جائیں کہ اس کے الایکٹران ہیں تو پرادکٹ ٹیبل میں دیکھ لیں 11 اٹامیک نمبر کس کا ہے تو پرادکٹ ٹیبل جب آپ چیک کریں گی یا پھر آپ نے پہلے میری ویڈیوز پرادک ٹیبل کی دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بھی آ گیا اگر آپ یاد بھی کیا ہوگا جنہوں نے وہ دیکھی ہیں تو جن کو یاد ہے ان کو پتا ہے کہ 11 پر سوڈیم ہے تو یہ ہم نے یہ والا ایلیمنٹ کون سا ہے سوڈیم ہے جس کا اٹامیک نمبر 11 ہوتا ہے اب ہم بی میں چیک کرتے ہیں بی کے اسی طرح یہ الیکٹرونز کا نمبر ہے ان کو پلاس کر لیں 2 پلاس 2 4 4 پلاس 6 کتنے ہوگے جی 12 پلاس 5 17 اس میں 17 الیکٹرانز ہیں اور یہ 17 الیکٹرانز یعنی اس کا اٹامیک نمبر 17 ہے تو جس کا اٹامیک نمبر 17 ہے پرادک ٹیبل چیک کریں وہ کلورین ہے تو یہ والا ایلیمنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ سوڈیم تھا جس کا اٹامیک نمبر 11 ہے یہ 17 ہے اٹامیک نمبر تو یہ کیا ہے کلورین ہے نیکس پہ چلتے ہیں آپ الیکٹرانز کاؤنٹ کریں کتنے ہیں 2 پلاس 2 4 4 پلاس 6 10 10 پلاس 2 12 12 پلاس 6 18 18 پلاس 2 20 تو اس میں الیکٹرانز کا نمبر آف الیکٹرانز کتنا ہے الیکٹرانز کا نمبر 20 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اٹامیک نمبر جو ہے وہ 20 ہے اور پرادک ٹیبل میں جائیں تو 20 اٹامیک نمبر جس کا ہے اس ایلیمنٹ کا نام ہے کیلشیم تو یہ کس کا ہے کیلشیم قصر نمبر 5 ہے why an item is considered as neutral particle give reasons ایٹم کو neutral particle کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایٹم کے ہم نے fundamental particles پڑے ہیں کہ اس میں 3 fundamental particles ہیں جو ہم نے پڑے ہیں بک میں proton جن پہ positive charge ہوتا ہے neutron جن پہ neutral ہوتے ہیں اور electron جن پہ negative charge ہوتا ہے تو جو charge particles ہیں وہ دو ہی ہیں proton اور electron پرون پہ negative charge ہوتا ہے proton پہ positive charge ہوتا ہے اور ہر ایٹم میں number of positive charge equal ہوتا ہے number of negative charge سے اس لیے on the whole ایٹم جو ہے وہ neutral ہوتا ہے کیونکہ اس میں positive charge اور negative charge جو ہیں وہ equal نمبر میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں اچھا جی number 6 ہے the mass of an atom is present in its nucleus can you explain it کہ total mass ایٹم کا جو ہوتا ہے وہ nucleus میں موجود ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ atom کے اندر nucleus کے اندر دو particles ہوتے ہیں proton اور neutron اور جو اس کے orbit میں ہوتے ہیں revolve کرتے ہیں وہ electron ہوتے ہیں اور electron کا mass جو ہوتا ہے وہ proton اور proton اور neutron کی نسبت بہت ہی کم ہوتا ہے تو یہ کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ ان سے heavy ہوتے ہیں اور mass ان کا زیادہ ہوتا ہے اس لیے total جو mass ہوتا ہے وہ nucleus کے اندر ہوتا ہے atom کا ان دونوں کی نسبت electron کا mass انتہی کم ہوتا ہے اس لیے total mass جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ nucleus کے اندر موجود ہوتا ہے number 7 what is the reason that physical properties of the isotopes are different but their chemical properties are the same اب isotopes کیا ہوتے ہیں isotopes ان کا atomic number تو same ہوتا ہے لیکن atomic mass جو ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے تو physical properties ہوتی ہیں that depends upon atomic mass atomic mass different ہوتا ہے اسی physical properties بھی different ہوتی ہیں لیکن جو chemical properties ہوتی ہیں they depend on atomic number number of electrons تو number of electrons کی depend کرتا ہے اس کی chemical properties اسی لیے جو ہے وہ نمبر کیونکہ وہ same ہوتا ہے اس تمام isotopes کا atomic number same ہوتا ہے number of electrons same ہوتے ہیں اس ان کی chemical properties بھی same ہوتی ہیں number eight draw the structure of carbon isotopes then write down the number of proton neutron and electron یہ پیچھے آپ کے page number 54 پہ دیئے ہوئے ہیں یہ وہاں سے آپ دیکھ کر لیں question number nine how many electrons could be contained in the k l m and energy levels k l m اور n energy levels میں کتنے electron جو ہیں وہ آسکتے ہیں تو یہ two and two کے formula میں بتایا سب میں two and two کا formula لگائیں k میں n is equal to one ہوتا ہے وہ لگا لیں n is equal to one l میں n is equal to two m is equal to three اور یہ پیچھے پیج number میں آپ کو بتاتی ہوں n is equal to four ہے یہ پیج پیج کلیٹ بھی کیا ہوا ہے وہا سے دیکھ کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں پیج نمبر میں آپ بتاتی ہوں میں چیک کرتی کون سے پیج 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 دیا ہوا تھا جی two and two کا formula یہ آپ دیا ہو ہے پیج نمبر 50 پیج 2.3 table 2.3 میں آپ دیا ہو ہے وہاں سے دیکھ کے آپ کر لیں یہ table 2.3 next person has the right detail electronic configuration of lithium carbon and magnesium اب یہ بھی پیج number 51 پیج complete electronic configuration دی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کے آپ کر لیں next ہے write the symbol for an isotope اس isotope کے لیے آپ نے symbol لکھ نا ہے کہ کون سا symbol ہوگا containing one proton and two neutron آپ نے پہلا ہے جی number a containing one proton and two neutron یہ ہم نے isotope چپٹر میں کیا ہوا جی جس میں ایک proton اور دو neutron ہوں جس میں ایک proton ہے اس کا مطبع ایٹامک نمبر اس کا ون ہے اور ایٹامک نمبر ون کا جو element ہے ہائیڈوجن اب ہم ہائیڈوجن کے لکھیں گے ہائیڈوجن ہے element ہمیں پتہ چل گیا یہ ہائیڈوجن ہے ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر یہاں پہ لکھتے ہیں اب two نیوٹران ہیں پروٹان اور نیوٹران کو پلاس کر لیں تو اس کا ایٹامک ماس کتنا آجاتا ہے ثری یہ اس کا ایٹامک سیمبل آگیا یہاں پہ سیمبل لکھتے ہیں یہاں پہ ایٹامک نمبر ہوتا ہے یہ ایٹامک ماس ہوتی ہے اب b پہ آتی ہے for which the ایٹامک نمبر is one and there is one نیوٹران اب ایٹامک نمبر one ہے it means کہ یہ ہائیڈوجن ہے ہائیڈوجن اس کا ایٹامک ماس کتنا آگیا two c ہے for which the ایٹامک نمبر is one and ماس نمبر is also one ہائیڈوجن نہیں ہے again اس کا ایٹامک نمبر بھی one ہے اور ماس نمبر بھی one ہے it means